ایک سوال ہے کہ کیا حضرت ماریہ القطیہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاہ ہوا تھا تو اس کا جواب ہے جی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ماریہ القطیہ رضی اللہ عنہ کا نکاہ نہیں ہوا تھا یہ لوگوں کو کنفیوزن ہے ان کو لگتا ہے کہ حضرت ماریہ القطیہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ امہات المؤمنین ہیں تو ایسا نہیں ہے ان سے ان کا نکاہ نہیں ہوا تھا میں ان کے بارے میں مختصر سی ڈیٹیل آپ کو دے دیتی ہوں کہ حضرت ماریہ القبطیٰ رضی اللہ عنہ کو جو ہے اور ان کی بہن کو سیرین ان کو جو مصر کا گورنر تھا جو رولر تھا المقاقس اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ہدیہ میں دیا تھا گفت میں دیا تھا ٹھیک ہے تو وہ ملکل یمین تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزواج متوہرات رضی اللہ عنہ نہیں تھی ٹھیک ہے ان سے ان کا کبھی نکاح نہیں ہوا تھا جو حضرت ماریہ القبطیٰ رضی اللہ عنہ تھی اور ان کی بہن وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی ان کی جو بہن تھی حضرت سیرین رضی اللہ عنہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان من ثابت کو ہدیہ میں دے دیا تھا اور حضرت ماریہ القبطیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنے لے رکھ لیا تھا شروع میں وہ کرسچن تھی اور بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صاحب زادے ہوئے جن کا نام ابراہیم تھا اور بچپن میں ہی بہت ہی چھوٹی عمر میں ان کا انتقال مدینہ میں ہی ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکہ نہیں ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج متوہرات رضی اللہ عنہ ماجمئین ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ گیارہ ہے حضرت ماریہ القبطیٰ رضی اللہ عنہ سے ان کا نکہ نہیں ہوا تھا